افغانستان کی راجدھانی کابل میں ائرپورٹ پر کئی راکٹ داگے گئے اس حملے کے بعد ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور سبھی فلائٹ ہیں رد ہیں امریکی رکشہ منتری جیمز میٹس کے افغانستان کی راجدھانی کابل پہنچنے کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی کابل ائرپورٹ پر بڑا حملہ ہوا بدوار کو کابل ائرپورٹ پر بیس سے تیس راکٹ داگے گئے کابل ائرپورٹ کے پرموک یاقب رساولی کے مطابق راکٹ کے ذریعے اتر حصے کے وائیو سینہ کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا مسائلیں کابل کے دہ سبز زلے سے داگی گئی تھی رساولی نے کہا کہ صبح گیارہ بچ کر چھتیس منٹ پر دو مسائلیں کابل ائرپورٹ پر داگی گئیں جس سے ہینگرز کو نقصان پہنچا اور ایک ہیلیکوپٹر نشت ہو گیا اس کے علاوہ تین ان ہیلیکوپٹرز کو بھی نقصان پہنچا ہے حالانکہ قریمت یہ رہی کہ اس درمیان کوئی حطاحت نہیں ہوا بتایا جا رہا ہے کہ ان مسائلوں کا لکش امریکی رکشہ منٹری جیمز میٹس تھے اور تالیبان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے وہیں اس حملے کے بعد سینہ نے ہیلیکوپٹر گھٹنا اس حل کے اوپر منڈرانے لگے اور ائرپورٹ کا سائرن بجھنے لگا اس کے بعد چھٹ پوٹ گولی باری ہوئی سرکشہ بلو نے حملہ وروں کے لیے ایک تلاشیہ بھیان شروع کیا آپ کو بتا دیں کہ امریکی رکشہ منٹری میٹس اور ناٹو پرمک کابل میں ناٹو مکھیالے پر پہنچے ہیں جہاں پر ان کا انتراشتی جوانوں کا نیرکشن کرنے اور افغانستان کی راشپتی اشرف گنی سمیت افغان ادھکاریوں سے بھی ملنے کا کارکرم ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے مئی میں بھی کابل میں بھارتی دوتاواز کے پاس شکتی شالی بم دھماکہ ہوا تھا جس میں قریب اسی لوگوں کی جان چلی گئی تھی تین سو پچیس زیادہ لوگ اس میں زخمی ہو گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ ان دھماکوں سے جرمن اور ایرانی دوتاواز نشانے پر تھے